حرمت روح پیمبر یک نظر کنزو ایمان تو کیا تبھی روزہ ہو جائے گا اور روزہ نہیں ٹوٹے گا ناظرین اکرام ہم انہیں چند مسائل کو لے کر اس ویڈیو میں آپ کے روح و روح حاضر ہیں آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تو میں یہ ارض کر رہا تھا کہ سرما لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ناظرین اکرام سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ روزہ ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ دماغ میں یا پھر پیٹ میں کوئی چیز پہنچے آنکھ میں سرما لگانے سے دماغ میں نہیں پہنچتا ہے کیونکہ آنکھ اور دماغ کے درمیان کوئی منفض اور کوئی راستہ نہیں ہے اب جو حلق میں احساس ہوتا ہے سرما لگانے کا یا کبھی آپ کا ایسا بھی ہوا ہوگا کہ آپ نے تھنڈا تیل اپنے سر میں مالش کیا ہے تو اس کا اثر بھی آپ حلق میں محسوس کرتے ہیں ناظرین اکرام تیل ہو یا پھر سرما ہو اگر آپ نے لگایا اور اس کا اثر حلق میں محسوس ہوا ہے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ روزہ ٹوٹنے کے لیے آئین سرما کا یا آئین تیل کا پہنچنا ضروری ہے اور یہاں جو آپ محسوس کر رہے ہیں یہ آئین تیل یا آئین سرما نہیں ہے بلکہ اس کا اثر ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک انسان اگر گرمی سے بچنے کے لیے تھنڈے پانی سے غسل کرے تو اس کے مسام سے جس میں کے جو مسام ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے اس کے جسم میں تھنڈک پہنچتی ہے پھر اس کو تھنڈک کا اچھا خاصا احساس ہوتا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ مسام کے اندر سے پہنچتا ہے تو ایسے ہی سرما لگانے سے اور تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ حلق میں جو محسوس ہوتا ہے وہ مسام کے ذریعے سے ہوتا ہے اینے تیل اور سرما نہیں ہوتا تو ناظرین اکرام مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھوایا ہوگا آپ ہمارے ویڈیو کو شیئر کر دیں لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکر ضرور کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ